ہم اللباس میں باہر آکے کھڑی ہو جاتی ہے وہ پیدا ہوئی اور وہ دودھ پیتی ہے اور وہ رڑتی ہے لڑکتی ہے ایسا نہیں یوں ایک سو تیس فٹ کی آیت کے ذات باہر پھر وہ ساری جنت کی لڑکیاں ملکے گانا گاتی ہیں نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن ناعمات فلا نبأس ابدا ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا ونحن غاضیات فلا نسقط ابدا ونحن ونحن القاسیات فلا نعرہ ابدا ونحن اللہ فیات فلا نرحل ابدا ونحن الطیبات فلا نسقط ابدا خوبا لمن کان لنا وکن لہو اینا خطابونا اینا رجالونا اینا من نحن لہو یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا میں نے آپ کو سنایا ہے کیا کہتی ہیں ہم ہمیشہ زندہ موت نہیں آئی ہمیشہ جوان بڑا با نہیں آیا ہمیشہ راضی لڑائی نہیں ہوئی ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑ کے نہیں گئی ہمیشہ خوبصورت بسورتی نہیں آئی ہمیشہ قامل کبھی ہمیں تقدیلی نہیں آئی ہمیشہ جوانی کبھی ہم نے بڑا با نہیں آیا ہمیشہ پاکیزہ خوشبودار کبھی ہم میں کوئی گندگی لحاظت نہیں آئی ہمیشہ وفادار کبھی ہم نے بے وفائی نہیں کی ہمارے چہنے والے کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے کہاں ہیں حل میں مخاطب ہیں کوئی ہے ہم سے منگنی کریں کوئی عبدالحقیم میں ہے ہم سے منگنی کریں اپنے دامن کو پاک رکھیں اس دامن کو پاک رکھیں اس پہ دھپنا پڑھنے دے غلازت کا گندگی کا اگر پڑ گیا ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں توبہ کا ایک آنسو سب کچھ دھو دے گا توبہ کا ایک آنسو سب کچھ دھو دے گا توبہ کا ایک آنسو سب کچھ دھو دے گا ہمارے تو زندگی تھوڑی سی ہے اور ہمارے تو گناہی تھوڑی سی ہیں میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ زندگی بھی لے طاقت بھی لے صحت بھی لے اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے کرو اربوں سال کی زندگی بھی ہو تو آسمان کی چھتا گناہ نہیں جا سکتے اور میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہنا ہے یا اللہ معافی دے تو میں ساری معاف کروں جاؤ جاؤ ان کو بھی پرواہ میں کیوں مات کرتا کہ جب میروں پر زیادتی ہوتی مجھے تکلیف ہوتی ہے اور وہ کیوں جلدی مات کرتا ہے پرواہ ساری دنیا سجدوں سے بھر جائے اسے کیا پرواہ ساری دنیا پتھر کیا گر جوگلی ہے اسے کیا پرواہ ساری دنیا شرابیں پیئے زینار کرے اسے کیا پرواہ ساری دنیا دہجد گزار پاک دامن بن اسے کیا پرواہ لہذا وہ کہتا ہے دھرتی گناہ اور کو اللہ بڑا مہربانی آپ پہ معاف کرسی تو یہ نقصت میں ہے حسین اور یزید کو ایک تراظوں میں تو اللہ نہیں دولے گا کربلاؤں کا پھر فلسفہ باطل ہو گیا پھر ساری کربلاؤں کا فلسفہ باطل ہو گیا کہ اللہ آپ پہ معاف کرسی اللہ آپ پہ بشکس اللہ کی قسم اللہ جس کو چاہے معاف کر دے بیرے نیاز ہے جس کو چاہے معاف کر لے پھر میں اللہ کو کہتا ہے اَفَنَجْعُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ میرے بندوں یہ کیا کرتے ہو کہ اچھا اور بڑے کو ایک جیسے تو لوں گا شمر اور اہلِ بیعت ایک جیسے تو لیں گے کھوکڑی میں آنے والی بات ہے ایک ہستی اپنے بچوں سمیت سوا ہو جائے اور ایک چند سکوں پہ چند سکوں پہ دھنڈا بن جائے ریوڑیا پنزیر بن جائے اور کہے اپنی تاریخ جلا دوں تداغوں کو جلا دوں نئی تاریخ لکھو کر تم کرنے سکتے تو ایک ہی آستہ ہے واپس آنا پڑے گا واپس آنا پڑے گا ایک رات کو اٹھ کے روتا ہے ایک رات کو اٹھ کے زنا کرتا ہے برابر جائیں گے ایک رات کو گھنگرو باندھ کے ناشتی ہے ایک رات کو مسلح پہ ہانسو باہتی ہے برابر جائیں گے ایک حلال کمائی میں بچے کی دوائی نہیں رہ سکتا اور سسک سسک کے دن گزارتا ہے اور ایک حرام کے ساتھ پلاکوں پہ پلاک خرید رہا ہے اور جہدادیں بانا رہا ہے اللہ ان کو برابر کر دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر حضرت حسین کی قربانیوں کو کس خاتے میں ڈالیں گے اور آج تک اللہ کے نام پہ قربان ہونے باروں کی قربانیاں کو کس خاتے میں ڈالیں گے اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کی جنت کی پشارتیں سرداریاں جنت کے نوجوانوں کے سردارا سردارا حرسن اور حسین انہیں زبا ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ بخشے ہو شائل ہو گئے انہیں زبا ہونے کی کیا ضرورت ہے انہیں بچوں کو زبا کھرانے کی کیا ضرورت ہے یا میں بچوں کے طرف تلائے میرے بچے کا بازو ٹھوٹا وہ ہائے ہائے کر میں بائے بھاگ گیا مجھے اس کا بازو ٹوٹنے کا درد اور رونا نہیں دیکھا گیا جس کے آگے ایک کا سر گیا پھر دوسرے کا سر کٹا سترہ اہلِ بیٹھ کے شہدانوں کے سر کٹ کے میزوں پہ چڑے ہوں اور اسے کوئی جگر والا درداش کرے آج عبدالحکیم کا تاجر کہتا ہے کھوٹ نہ ملاوٹ نہ کرو تو پترانوں کی تھکھوہاں رشوت نہ لوں تو بجلی کا بل کہاں سے دوں جھوٹ نہ بولو تو سودا کیسے بیچوں تو آپ جو میں ڈنڈی نہ ماروں تو منافع کیسے کہاں یہ کون ہے جو اپنی ساری نسل کو ذرا کرا رہے ہیں یہ کون ہے یہ جنت کے وارث لوگ ہیں سیدہ شباب اہلِ جنتِ حسن و حسین جن کے نام آسمان سے تیہ کیے گئے زمین پر نام ہی نہیں رکھے گئے حسن فیدہ ہوئے آپ نے فرمایا آئیلی کیا نام رکھا ہے کالی حارب لڑنے والا کہنے ہی حسن حسن حسین فیدہ ہوئے آئیلی کیا نام رکھا ہے کالی حارب نہیں حسین پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں پر یہ سنبھالے ہوئے ہیں آج تک آدم کی نسل میں کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا جن کے نام آسمانوں سے تیہ ہو کے آئے ہوں انہیں سر دینے کی کیا ضرورت ہے انہیں سر دینے کی کیا ضرورت ہے انہیں ضرورت چھی اس فلسفے کو بادل کرنے کے لیے اللہ آپ پہ بشکسی آپ پہ بیٹھی جیسی اللہ آپ پہ بشکسی اللہ برا غفور رہی میں کب کہتا ہوں نہیں ہے لیکن کچھ آپ خود ہی سوچ اپنی عقل کے ہاتھ میں ترازو دے دو ایک آدمی رشوت پر رشوت لے رہا ہے ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے تمہاری عقل کہتی کہ یہ برابار ہے ایک ظلم و صدم کے فہار توڑ رہا ہے ایک مضروب بند کر سکرہ رہا ہے تمہاری عقل کہتی کہ یہ برابار ہے ایک رات کو چوری کرنے جا رہا ہے ایک رات کو مسجد میں جا رہا ہے یہ تمہاری حقر کہتی برابر ہے ایک عورت کا باہر نظر نہیں آتا اسی فردہ جا رہا ہے ایک عورت گنگر بان کے سٹیج پر ناش رہی ہے یہ دوہ برابر تمہاری حقر تمہاری حقر نہیں کہتی کہ یہ برابر ہے تو میرے اللہ کا انساف میرے اللہ کا نظام عدل میرے اللہ کا قرآن دس لاکھ حدیثیں سب کا مزاق ہے یہ ہاں ہاں مہربان بہت ہے توبہ کرو سب ماہ توبہ کرو سب ماہ اور پھر اس کی استعلاقہ وہ غفور الرحیمی جس کو چاہے مات کر لے جس کو چاہے مات کر لے بڑا مہربان ہے ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ ہی چھین لیا ہے ایسا خوفناک کر کے اللہ کو پیش کیا ہے جیسے اللہ نے بس سب کو جہنم میں ڈال کے چھوڑنا ہے ما یفارو اللہ بیعبادوکم انشکرتم وآمنتم وکان اللہ شاطرن علیمہ اور میرے بندوں تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا اے تم توبہ کرو جنت تمہارے لیے میری رحمت تمہارے لیے میری دار تمہارے لیے گلے ہوئے ہیں پر آو تو صحیح جھکو تو صحیح سجدے میں سر نہ رکھے کرپڑی نہیں جاندی سچ بلنے کو تیار نہ ہو کہ جھوڑ کے بغیر گزارے نہیں کھڑا سوڑا بیچنے کو تیار نہ ہو کہ کھوڑ کے بغیر گزارے نہیں تو پھر اللہ کا قوان وہ چھڑوں کے سپس سے رکھ جاؤ کس سے اوپا سے دے ہو میرے بھائیوں میرے بھائیوں آہاں اللہ کریم ہے میرے بان ہے تولہ آم ہے یہ اللہ کے قانون کا مزاق نہ اوڑاؤ انہیں یہ ساری تاریخ قربانیوں کی باطل ہو جائے گا اور ان باقیزہ ہستیوں کی زندگی کا مزاق ہے یہ کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جسم پہ کھوڑے گڑا دیئے گئے بے گور و کفن شور دیئے گئے یا اللہ تُو راضی ہو جائے یا اللہ تُو راضی ہو جائے یا اللہ تُو راضی ہو جائے میں تو اس لئے سردرد کے باوجود بور رہا ہوں کہ اللہ کرے اللہ بخش کر دے آپ سارا مجموعہ اس لئے آئے بیٹھو کہ اللہ بخش کر دے لیکن میرے بار کے قسم بے نیاز ہے کیا خبر کہہ مجھے کوئی منظور نہیں کوئی دعویٰ نہیں لیکن یہ تو فیصلے ہی ہو چکے ہیں فیصلے ہی ہو چکے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سر رہا رہے اوپر سے اللہ ان کے نام رکھ رہے ہیں انہوں نے تو فیصلے ہو چکے ہیں آپ نے کہا فاطمہ تُو اُن میں اور یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سیاہ ہوا ہے ہم پاچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں تو پھر زبا ہونے کی گزر